امریکہ میں ایک مجرم کو سزائے موت سنائی گئی تو وہاں کے سینسدانوں نے سوچا کیوں نہ اس پر کچھ تجربات کر لیے جائیں اسلام علیکم میں ہوں عدیل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدیل انفو بی کے فورٹی فائیو اس قیدی کو بتایا گیا کہ ہم تمہیں فانسی دے کر نہیں ماریں گے بلکہ تمہیں زہریلہ کوبرہ سامپ رسا کر ماریں گے اس قیدی کے سامنے زہریلہ کوبرہ سامپ لایا گیا اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کو کرسی پر بٹھا دیا گیا اور پھر اس کو زہریلہ کوبرہ سامپ سے نہیں بلکہ اس کے سیفٹی پینے چمب ہوئی گئیں قیدی کی کچھ سیکنڈ میں ہی موت ہو گئی پوسٹ مارٹم کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ قیدی کے جسم میں سامپ کے زہر جیسا ہی زہر پایا گیا ہے اب یہ زہر کہاں سے آیا قیدی کے جسم میں وہ زہر صدمے سے آیا جو سامپ کے زہر جیسا ہی تھا قیدی کے جسم نے صدمے میں وہ زہر جاری کیا جس نے اس کی جان لی اور وہ بلکل سامپ کے زہر جیسا ہی زہر تھا سیونٹی فائی فیصد بیماریوں کی وجہ منفی سوچ ہی ہوا کرتی ہے آج کل انسان اپنی منفی سوچوں کی وجہ سے خود کو تباہ برباد کر رہا ہے اپنی سوچ ہمیشہ مصبت رکھیں صدا خوش رہیں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں پچیس سال کی عمر تک ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے اور پچاس سال کی عمر تک ہمیں یہ سوچ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے پچاس سال کے بعد ملوم ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہمارے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا تھا اس لیے ہمیشہ خوش رہیں زندگی بہت خوبصورت ہے اس لیے ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں باٹیں